آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رسی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کرنا ثابت ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے جو بھی عدب عداب ہے وہ قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت سے بیان ہوئے ہیں اور ان میں یہ ہے کہ جب حضور کا نام مبارک سنا جائے تو درود شریف پڑھا جائے کیونکہ درود شریف ایک بہت ہی جامع دعا ہے اور ایک امتی کی طرف سے ایک بہترین حدیعہ ہے اپنے آقا کے دربار میں تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے باقی اپنی طرف سے جو منگڑت طریقے ہیں تو اس کو سنت اور ثواب سمجھ کر یہ دین نہیں ہے اور اس پہ ثواب ملتا ہے باقی اس حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں وہ سب انتہائی ضائف یا بالکل ہی منگڑت ہے حتیٰ کی امام سیوتی رحم اللہ جو کہ ایک بہت ہی معتدل شخصیت ہے حدیث کی تسیع تضریف کے حوالے سے ان کا یہ فرمان ہے کہ اس حوالے سے انگوٹے چومنے کے حوالے سے جتنی بھی روایات آئی ہے کل لہا موضوعاتوں وہ سب منگڑت روایات ہیں اور باطل روایات ہیں تو ایسی کسی بھی صحیح حدیث سے نہ کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہے لہٰذا اس طریقے سے جو ایک منمانی اور اپنی طرف سے اخترائی طریقہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور جو صحیح حدیث میں طریقہ ثابت ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور اسی کو آلہ اور بھرتر سمجھ کر اسی کو اختیار کرنا چاہیے موسیقی